تو آپ کے بھائی کے ساتھ نا ایک بہت گندہ اترنگی لیول کا کانڈ ہو گیا ہے ایک فراڈ ہو گیا ہے تو ہیلو جی کیا آل ہے ابھی تھوڑے دنوں سے نا میرے ساتھ بہت کچھ ایسا چل رہا ہے جس کی وجہ سے صرف میں ہی نہیں میری فیملی میرے فرینڈز بھی سفر کر رہے ہیں چاہوں تو یہ بات میں صرف اپنے تک رکھ سکتا ہوں لیکن وہ کہتے ہیں نا this is content بابو content کے لئے کچھ بھی کرے گا اور اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے اور دوسروں کو اس سے کچھ سیکھ مل سکتی ہے تو وہ آپ کو جرور شیئر کرنا چاہیے آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیے تو میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ in case in future خود انا خاصتہ اگر ایسا ہو لیکن اگر ایسا ہو تو آپ کو پتا ہوگی دن دنیا میں چل کیا رہا ہے actually ہوا یہ کہ 7-8 دن پہلے میں نے play store سے ایک application download کری جیسے ہی میں نے application download کری تو اس کے بعد اس نے permission مانگی گیا الڈر کی location کی messages کی call log کی contacts کی تو میں نے log کر دیا جیسے ہم ہر ایک application کو کرتے ہیں لیکن جیسے ہی میں نے اس میں اپنی email id ڈالی اپنی kyc ڈالی kyc مطلب میں نے اپنا phone number email id login کیا تو اس کے بعد application کے اندر ہی 2000 روپے credit ہوگے واو میرے bank account میں نہیں صرف application میں 2000 روپے credit ہوگے میں چاہتا تو ان کو redeem کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیا کیونکہ میرے کسی کام کی نہیں تھی تو میں نے دو تین دن رکھے وہ application اڑا دی تو وہ application delete کرنے کے بعد میرے تھوڑے سے دن کافی شانتی سے نکلے لیکن جیسے ہی ایک ہفتہ ہوا مجھے call آنے لگی اسی ورڈسپ call کہ آپ نے 2000 روپے کا loan لیا ہے اس کی repayment کر دو میں نے بولا کہ نہیں ایسا نہیں ہے آپ کو کوئی wrong number ملا ہوگا تو میں نے کوئی loan لیا ہے تو میں نے call کر دی لیکن اس کے بعد سے بھائی صاحب مجھے continue 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 کم سے کم ایک گھنٹے کے اندر پچاس ساٹھ call آئی کہ آپ نے 2000 روپے کا loan لیا ہے آپ نے 3000 روپے کا loan لیا ہے آپ نے 4000 روپے کا loan لیا ہے آپ repayment کر دو نہیں تو ہم بہت بورا کریں گے ہم آپ کی فیملی کو contact کریں گے ہم آپ کی فیملی کو call کریں گے message کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ نے ایسا سے loan لیا ہے تو میں وہاں پر بہت حق کا وقت رہ گیا کہ انہوں نے پوری 500-200 جتنی بھی میری contact list تھی ان سب کا data میرے whatsapp message پہ دے دیا inbox میں دے دیا کہ یہ دیکھو یہ ہے تمہاری list ہم سبھی کو call کرنے والے اور سبھی کو بولنے والے کہ تم نے ایسا سے loan لیا ہے تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے مجھے میرے پاپا کا phone آتا ہے کہ تم نے loan لیا ہے میری بھائی وہاں پر فٹ گی literally فٹ گی ہے نا جب آپ کے سامنے آپ کے ڈیڈی کا call آ رہے اور وہ آپ کو بولتے کہ تم نے loan لیا ہے بھائی کیا feeling ہوتی ہے نا وہ میں express نہیں کر سکتا تو میں نے ان کو بولا کہ پاپا نہیں ایسا fraud call ہے آپ tension مت لو تو پاپا نے تو کیا tension لینی تھی پاپا نے اولٹا ان کو بول دے کہ ایسے ایسے fraud call ہے تم بار بے call مت کرو وانہ ہم تمہارے against case کر دیں گے لیکن میں نے پاپا کو تو سمجھا جائے لیکن باکٹی لوگوں کو کیسے سمجھا تھا جو میرے ڈیڈ سو دو سو contacts تھے ان سب کو میں کیسے بولتا کہ بھائی fake call ہے fraud call ہے ان پہ دھیان مت دو وہ سب کو call کر رہے تھے کسی بھی random بندے کو میرے contact میں سے کسی بھی random بندے کو call کر رہے تھے بول رہے تھے کہ آپ کے دوست اشار نے ایسے ایسے لون لیا ہے دو ڈھائی ہزار کا اس کو وہ دو repayment کر دیں نہیں تو ہم اس کو بہت گندی طرح ماریں گے ایسے کوٹ کوٹ کر لے کر رہیں گے پتہ نہیں کیا کیا شروعات میں تو بھائی میں اتنا depressed ہو گیا تھا اتنی anxiety feel کر رہا تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ چل کیا رہا ہے میرے parents بار بار مجھے phone کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تیرے ساتھ ہوا کیا ہے تنہیں ایسا کیا کام کیا جو تجھے fraud call جا رہی ہے تنہیں کونسا loan لیا ہے جو اس طرح سے وہ اتنی گندی طرح harassment کر رہے ہیں اور میرے contacts کو daily کوئی نا messages call کر کے تنگ کرے جا رہا ہے انڈیا کا ایک بھی number نہیں ہے کوئی number Syria کا ہے کوئی number Iraq کا ہے کوئی number Kenya کا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں کے number ہے ایسے ایسے country code میں نے آج تک نہیں دیکھے تو کوئی میرے بارے میں fake news فیل آ رہا ہے کہ آپ کے دوست نے ایسے ایسے کانڈ کر دیا کوئی یہاں تک کی میری تو more photo بھی لگا کے بھیج رہا ہے کسی کو more photo بہت گندی ہے میں کیا ہی بتاؤں یار اب یہ exact میں ہوا کیا بھائی مجھے آج تک پتہ نہیں لگا یہ چائنہ کی کوئی application تھی جو third party loan کے نام پہ لوگوں کے ساتھ fraud کری تھی ان لوگوں ایک میں بھی آ گیا اور جیسی میں نے application download کری اس کے دو تین بعد وہ application play store سے بہن ہوگی مطلب جتنی بھی application جو fraud applications تھی وہ ساری play store سے بہن ہوگی مطلب آخری بکرا میں ہی تھا کیا بھائی کیا قسمت ہے اور ان ساری applications کو چائنہ کی طرف سے fund مل رہا اور ان دیگر میں اپنے fake employees بٹھا کے لوگوں ساتھ fraud کر رہے ہیں کہ تم لوگوں سے ان کی KYC مانگو ان کا data ہمیں دو ہم اس کے بدلے میں تمہیں تھوڑے سے پیسے دیں گے وہ پیسے تم ان کو دینا اور اس کے بدلے میں تم 14% 20% 25% کا interest لگا گے ان سے پیسے واپس مانگو fraud طریقے سے ان کا بس یہ سیمپل طریقہ ہے کہ تمہیں دھمکا کے دھرا کے وہ پیسے جتنی بھی انہوں نے تمہیں غلط طریقے سے دیئے وہ غلط طریقے سے ایون ایک میسیج 59,000 کا loan اپ ایک credit ہو چکا ہے اس link پہ klik کر کے آپ اس loan کو redeem کر سکتے ہو اس loan کو active کر سکتے ہو اگر میں اگر اگر بھائی ابھی بھی میں اتنا depression اتنی anxiety feel کر مطلب اس بات 14-15 دن ہو گئے still ابھی میں ایسا سوچ رہا کہ ایسا بھی ہو سکتا میرے ساتھ جو IT کا بندہ IT کے بندے کے ساتھ ایسا fraud کر کے کوئی بند اور شاید یہ سنگے آپ 101% گالیاں دھو گے کہ میں اتنی depression اتنی anxiety feel کر چکا تھا کہ میں نے 14 100 روپے کی صرف اس ڈر اور کوئی ایک نمبر نہیں سارے الگ نمبر imagine کرو کہ 5 منٹ کے اندر اندر آپ 200 الگ الگ نمبر سے کال رہی ہے اتنا برا حال ہو گیا تھا جو اتنا برا حال تھا میرا اس ٹائم میں بتا نہیں سکتا ہوں میں اس ڈر سے پی پیمنٹ کر رہا ٹھیک مجھے معاف کرو کہ میں نے آپ کی اپلی کسی ڈاؤن لوڈ کر دی مجھے 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 پیمنٹ کر رہا لیکن پیمنٹ کرنے کے بعد ان کی زیادہ کال آنے لگی یہ بندہ در گیا اس کو اور دھم کھو اس سے اور پیمنٹ لو وہ میں نے غلطی کر دی میرے دماغ کریں سائبر سیل میں کمپلینٹ کریں آدھار کارڈ کو کمپلینٹ کریں جو بھی میرے بس میں تھا میرے سب کر دیا میرا ایسے سے ڈیٹا بریچ ہو گیا پلیز help می میں اپنے وٹس پہ جتنے بھی کونٹ سب کو ایک ایک کر کے میسج کیا کوئی بھی بھی کونٹاکٹ میں نے ڈیلیٹ کریں کو ایک ایک کر کے میسج کیا اس کوئی بھی لنک پہ کلک مت کرنا اس سیمپل سا سولیوشن ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو سب کو آویر کر دو کوئی بھی لنک پہ کلک مت کرو کوئی پی میرا ادھار کارڈ اور میرا پین کارڈ ان کے پاس چلا گیا ہے اور میرے ادھار کارڈ پہ میرے گھر کا permanent actress ہے بھائی میں اس کے روپے کی پیمنٹ کر دی ان کو وہ ابھی تک کھل رہا ہے مجھے کیا کہ 14 روپے میں اپنے اوپر کھڑ چکتا نا تو اس کی مجھے بہت خوشی ہوتی اور پتہ نہیں کیوں اس کے بعد سے میرا instagram میرا browser ایسے سی فراؤڈ نے اس بھر چک ہے اس کے ساتھ ایسا ہو گیا اس نے ایسے سوسی کر دیا اس کے ساتھ ایسا فراؤ ہو ہے بھائی یہ سب دیکھ کو ریسپانس مط کرو ٹوٹل اگنور سیمپلی اگنور